موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عذاب جہنم سے متعلق اگلی روایت متفقن علی روایت حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے حل کے عذاب والا وہ ہوگا جس کے لئے آگ کا جوتا اور دو تسمیں ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہے جیسے ہانڈی کھولتی ہے وہ یہی سمجھے گا کہ عذاب جہنم میں سب سے سخترین عذاب اسی پر ہو رہا ہے حالانکہ وہ ان سب میں سب سے حل کے عذاب والا ہوگا یہ متفقن علی روایت بخاری اور مسلم کی ہے اب اس کے اندر ایک دو نکات پر بات کر لیتے ہیں کہ یعنی دوزخ کے مختلف طبقے ہیں ہر طبقے کا عذاب مختلف ہے اونچے طبقے کا عذاب نیچے سے ہلکا ہوگا اونچے طبقے کے دوزخیوں میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہاں ذکر ہے دنیا میں بھی بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ایک جگہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا اثر ایک جگہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر بھی ہے کہ بظاہر تو تکلیف ٹخنوں تک ہے پر اس کا اثر دماغ تک ہوگا اور دوزخی یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ پر ہی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ سب سے ہل کا عذاب اس پر ہو رہا ہوگا تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ تو سب سے کم عذاب ہے تو سوچے زیادہ کا کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عیش والے دنیا دار دوزخی کو لایا جائے گا اسے آگ میں ایک بار غوتہ دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے انسان تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت آئی تھی وہ کہے گا اے میرے رب واللہ ہی کبھی نہیں آئی تھی اور دنیا میں سخت مسیبت زدہ جنتی کو لایا جائے گا اسے جنت میں ایک غوتہ دیا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا اے انسان تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی تجھ پر کبھی کوئی سختی آئی تھی وہ کہے گا اے میرے رب واللہ کبھی نہیں نہ مجھ پر کبھی تکلیف آئی نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی اس روایت کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے اس میں بھی چند ایک نکات ہے کہ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا نہ کہ قبر میں کیونکہ دوزخ میں داخلہ اس وقت ہے قبر میں تو صرف دوزخ یا جنت کی کھڑکی کھل جاتی دوسری بات یہ پتہ لگتی ہے یہاں سے کہ دنیا کے عیش و آرام میں یہ گزرے ہوئے اتنے زیادہ آپ کے لمحات وہاں پر ایک ہی غوطے میں بندہ بھول جائے گا اس لئے وہ لوگ جو چینل پر آ کر بھی کبھی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کافروں کو دیکھتے ہیں بڑے مزے میں ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ بھئی بے نمازیوں کو دیکھتے ہیں بڑے مزے میں ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے سمجھ نہیں آتا یہ تو بھئی غوطے کے بعد بتا چلے گا ان مزے والوں کو کہ پھر ساری مزے نکل جائیں گے جب ایک غوطہ پڑے گا جہنم کا تو یہ ساری چیزیں ایسے فراموش کر دیں گے کہ گویا کبھی عیش دیکھا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا پتہ لگا کہ دنیا کے عمر بھر کے عیش و آرام وہاں کے منٹ بھر کے ایک غوطے پر پھول جائیں گے وہ تو بڑی سخت جگہ ہے دنیا میں کوئی خاص مسئبت پڑے تو سارے عیش فراموش ہو جاتے ہیں تو سوچو وہاں کے آہل ہوگا اچھا اسی طرح یہاں پر ہے کہ دنیا میں سخت مسئبت زدہ جنتی کو لائے جائے گا اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا یا تو حوز کوسر میں یا وہاں کی ہوا اور دوسری نعمتوں میں غوطہ دیے جانے سے مراد ہے وہاں کی ہوا کا جھونکہ دینا وہاں داخل فرما کر اس کی تجلی دکھانا مختلف علماء نے اس کے اندر مانے بیان کی اس سے کہا جائے گا کہ انسان تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تجھ پر کوئی سختی آئی تو کہے گا اے میرے رب نہیں آئی کبھی نہیں آئی تو اب اس پہ علماء کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ وہاں کے عیش کی ایک جھلک وہاں کی ہوا کا ایک جھونکہ ہوں عمر بھر کے دنیاوی غم و تکلیفوں کو بھولا دے گا تو انسان کو چاہیے کہ اس طرف دل لگائے خیال رہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے جو مسئبتیں ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا اس دن لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون ان کی نظر اسی عیش کی طرف ہوتی ہے جنت کی طرف وہ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ اس غوتے کے آگے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اس لیے وہ ان کو ان مسئبتوں پر سبر و شکر کرتے ہیں اور ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اور اس روایت کا یہ جو جملہ کہ نہ مجھ پر کوئی تکلیف آئی نہ میں نے کوئی سختی دیکھی تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے دنیا میں جو مسئبتیں دیکھی وہ در حقیقت مسئبتیں ہی نہیں تھی کیونکہ ان کا انجام یہ نعمتیں تھی کیونکہ جب مومن کو دنیا میں کوئی سختی آتی ہے تو اس کے درجات بڑھتے ہیں گناہ گلتے ہیں نیکیاں ملتی ہیں بشرتے کے سبر کرے تو یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ان مسئبتوں کو بھول ہی گیا ان نعمتوں کے خوشی میں اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہلکے عذاب والے دوزخی سے کہے گا اگر تیرے پاس ساری زمین کی چیزیں ہوتی تو تُو اس آگ سے بچنے کے لیے دے دیتا تو بندہ کہے گا ہاں فَيَقُولُنْ عَمْ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز طلب کی تھی جبکہ تُو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ تُو کسی چیز کو میرا شریک نہ مان اور تُو اس بات سے انکاری ہو گیا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِ اب اس کے اندر جو چند ایک نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر اس پر آج کے درس کا اختتام کریں گے کہ اول تو یہ کہ دنیا میں انسان بیماریوں مسئیبتوں کو پیسے کے ذریعے دفع کرتا تھا جان پر مال قربان کرتا تھا گرفتاری کو مالداری کے ذریعے مال دے کر دفع کرتا تھا اسی قائدے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تیرے پاس روئے زمین کی دولت ہوتی اور وہ تُو سب کچھ دیتا اور اس سے بچ سکتا تو وہ بندہ فوراں کہے گا کہ اے میرے رب ایسا ضرور کرتا یہ تو بہت سستا سودا کہ وہ مال دے کر اپنی جان بچاؤں اس عذاب سے اس زبن میں علماء جو ہے وہ ایک حکایت بھی بیان کرتے ہیں حارون و رشید بادشاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا پانی کا پانی پینے کے لئے اس نے پیالہ اٹھایا تو ساتھ ہی ایک عالم بھی بیٹھے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے بادشاہ اگر تُو جنگل میں پیاس سے مر رہا ہو پانی موجود نہ ہو تو یہ پیالہ پانی خریدنے کے لئے یہ کتنی قیمت سے تُو اس پیالے کو خریدے گا کہ تجھے پانی مل جائے تو بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا اس نے پوچھا اگر تُو یہ پانی خرید کر پی لے تیرے پیٹ میں پہنچ کر یہ پانی رک جائے پیشاب نہ آئے تکلیف سے تیری جان نکلتی ہو تو ڈاکٹر کو کتنی فیز دے کر پیشاب نکلوا سکتا ہے تو سلطان نے کہا باقی آدھی سلطنت تو عالم صاحب نے کہا کہ غور کر لے تیری ساری بادشاہت ایک پیالے پانی پیٹ میں جانے وہاں سے نکلنے پر قربان ہے اب تُو جتنا چاہے سلطنت پر ناس کر بہرحال اسی روایت کا اگلا جو ٹکڑا ہے کہ اس سے آسان تو یہ چیز تھی کہ جبکہ تُو آدم کی پیٹ میں تھا تو اب اس سے مراد وہ میساق دن جس کو بڑی تفصیل سے میں دوسرے دروس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمام ارواح سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ وعدہ لیا تھا وہ اقرار لیا تھا تو دنیا میں تجھے یہ میساق یاد دلانے اور اپنے احکام پہنچانے کے لئے تیرے پاس نبی بھیجے تجھے کفر و گناہ سے بچنے کا حکم دیا تو یہاں ارادے سے مراد حکم اور مطالبہ ہے نہ کہ ارادہ الہیہ کیونکہ اللہ کے ارادے کے خلاف ہو جانا بلکل ایک ناممکن بات ہے فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا اسی طرح فرماتا ہے اور فرماتا ہے تو ہاں امر الہی کے خلاف لوگ دن راز حرکتیں کرتے ہیں ارادہ اور امر الہی میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی لئے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اسی لئے بہت سارے کفار اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر یہ اشو اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا تمہارا اللہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس چیز کو روکتے تو اسی لئے اس چیز کو یہاں پر واضح کرنے کی بہت ضرورت ہے اینیوے اب اس روایت کا جو تیسرا اور آخری جز ہے کہ جیسی حدیث اور آیات میں شرک سے جو مراد ہے وہ کفر ہوتا ہے کہ کفری دائمی دوزخی ہونے کا ذریعہ ہے شرک کفر ہی کی ایک قسم ہے کسی کو اللہ کے برابر جاننا یا اللہ کو کسی کے برابر ماننا یہ شرک ہے جیسے فرماتا ہے نا اور پھر فرماتا ہے تو کفر کے معنی ہے اسلام کے قطع عقیدے کا انکار ہر کفر دوزخ میں ہمیشکی کا سبب ہے وہ یہی یہاں پر مراد ہے یعنی تو نے دنیا میں کفر ہی کیا بارال انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید تفصیلات اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں